سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ مولا شریک اپنے حبیب کریم علیہ التحیت و تسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جملہ پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں آفتوں سے اپنے فضل کرم رحمت کا صدقہ حبیب کریم علیہ التحیت و تسلیم کا صدقہ ہمیں محفوظ فرمائے شایتین کے شر سے حاصلین کے حسد سے دشمن کے خوف سے درد سے تدبیر سے اپنی رحمت کا صدقہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ماہِ محرم الحرام اپنی رانائیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے پچھلے جمعت المبارک میں حسنین کریبین کا تذکرہ چھڑا تھا اسی کو آج آگے لے کے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ وہ صحیح عبارات بڑھنے کی ترجمہ کرنے کی تشریح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ممبر رسول کتنی عظمت اور شان کا حامل ہے ہم اس کی پاسداری کیا رکھیں گے حق ادا کیا ہے کائنات کے امام امام الانبیاء علیہ السلام و تسلیم کی ذاتِ گرامی جب امام الانبیاء ممبر پر جلوہ گر ہوں اور حسنین کریمین ردوان اللہ علیہم اجماعین کی ذاتِ گرامیاں آ جائیں تو حضور کا پھر عمل کیا تھا سنن تنمزی شریف کی یہ حدیث پاک ہے تین ہزار سات سو چوتر نمبر پر سیدنا ابو حریرہ رابی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتبونا از جال حسن والحسین علیہما قبیشانی احمرانی یمشیانی و یعصرانی فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبری فحملہ و وضعہما بین یدی فمقالا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ نظرت الی حاضین سبیینی یمشیانی و یعصرانی فتن میں نجی ابھی نیا نیا چلنا سیکھا تھا انہوں نے اور لڑکڑا لڑکڑا کے چل رہے تھے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد میں جیسے ہی وہ آئے میرے کریم آقا جی علیہ وسلم نے ان کو جیسے دیکھا لڑکڑاتے ہوئے آپ فوراً ممبر سے نیچے تشریف لے آئے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا اپنے سامنے بٹھا لیا اور ارشاد فرمایا اللہ کا فرمان سچا ہے بھئی تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے ازمائش ہے میں نے جب ان بچوں کو لڑکڑاتے ہوئے دیکھا مجھ سے راہ نہیں گیا میں فوراً اتر کر میں نے ان کو اٹھا لیا اور اپنی جو بات کر رہا تھا وہ میں نے چھوڑ دی امام الانبیاء علیہ السلام کی داتی کے رامی خود آپ اندادہ فرمائیں دو جہاں کا شہ انشاء دو جہاں کا بادشاہ اس نے اپنا خطبہ موقوف فرما دیا ان دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ ہی سے روایت ہے اور یہ مسند امام احمد کے اندر دس ہزار چھ سو مناش نمبر پر روایت موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کنا نسلی معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ ساتھ نماز پر رہے تھے عشاء کی نماز ساتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے ایسے ایسے بندہ ہوتا ہے نی جی پیچھے بیٹھے تو بندہ اوپر ہو تو بچے گیسی لے کے کمر سے نیچے آ جاتے ہیں نرمی کے ساتھ نیچے آ گیا اور آپ نے سجدے سے سر اٹھایا دونوں نرمی کے ساتھ پکڑ کر زمین پر آپ نے بٹھا دیا جب آپ دوبارہ سجدے میں گئے تو دونوں شہدادے دوبارہ آپ کی کمر پر چڑ گیا حضور سجدہ کرتے وہ اوپر چڑ جاتے حضور سر اٹھاتے وہ نیچے بیٹھ جاتے حضور ان کو آرام سے نیچے بٹھا دیتے سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اس طرح نماز بھی چلتی رہی شہدادوں کا کھیل بھی چلتا رہا حتیٰ کہ ہم نے نماز کو مکمل کر لی واہ بھائی واہ کیا قسمت والے شہدادے تھے ادھر سے نماز ہو رہی ہے ادھر سے ان کا کھیل چل رہا ہے حضور سجدے میں جاتے ہیں کمر کے اوپر چڑ جاتے ہیں حضور سجدے سے سر اٹھاتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں ہاں جی پیار ہو تو ایسا ہو نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریم آقا جی علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کو اپنے نمازوں کے ساتھ اتنی محبت تھی یہاں سے ایک مسئلہ بھی سماعت فرمال ہے حضور ان کو نیچے بیٹھاتے ہیں اور نماز کے اندر سجدے میں جاتے ہیں وہ اوپر چڑ جاتے ہیں یعنی حضور نے زیادی باتیں جب کسی بچے کو آپ اتار کر نیچے بٹھائیں گے حرکت تو ہوگی نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے اندر تھوڑی سی حرکت کرنا اس سے نماز نہیں ٹوٹتی تھوڑی بہتی حرکت ہو جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی بالخصوص آج کل نمازیوں کو چاہیے کہ جس وقت ان کے فون بج رہے ہو تو مسجد کے اندر میوزک نہ چلنے دیا کریں کئی انہیں گانوں کی ٹون لگائی ہوتی ہے کئی انہیں کچھ لگائے ہوتا ہے ادھر سے نماز ہو رہی ہے ادھر سے ان کا فون بجے جا رہے بجے جا رہے اول تو مسجد میں آکھ کے فون بند کر دو یا سائلنٹ کر دو تاکہ وہ شور نہ مچائے اور اگر یاد نہیں رہا کوئی بات نہیں تو نماز میں چلے تجھے میں ہاتھ ڈال کے بندہ بند کر دیتا ہے ضروری نہیں کہ ساری مسجد کے اندر وہ سارا تماشا لگا رہے اور میوزک چلتا رہے خیر سنن ترمزی کی تین ہزار سات سو انتر نمبر پر حدیث پاک ہے روایت کرنے والے حضرت سیدنا عسامہ بجزید ہے وہ کیا روایت کرتے ہیں رکھتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللیل فی بعد الحاجتی فخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا مشتملن علیشی لا ادھر ما ہوا فلما فراغتو من حاجتی قلتو ماہ ذا اللذی انتا مشتملن علی فکشفہو فاذل حسن فاذا حسنن وحسینن علی ورکی ہی فقال حادان ابنانی وابن نتی حضرت اسامہ بن سید فرماتے ہیں میں ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا مجھے کام تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ سرکار جب بات تشریف لائے نا تو آپ کے جبعے کے اندر اس طرح کوئی چیز تھی جو آپ کے جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی جبعے کے اندر تھی وہ مجھے پتا نہیں چلا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسم کے ساتھ کس چیز کو چھپکا کر رکھا ہوئے میں پہچان نہیں سکا داری بات اوپر کپڑا تھا جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا جس کام کے لئے آیا تھا میں فارغ ہو گیا تو میں نے ارض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جسم کے ساتھ کیا چھپٹا ہوا ہے آپ نے کیا لگایا ہوا ہے میرا آقا کریم علیہ السلام مسکرائے آپ نے کپڑا ہٹایا اور جیسے ہی دیکھا ایک درہ امام حسن چھپکے ہوئے ایک درہ امام حسین چھپکے ہوئے ہاں نہیں نوازوں کو حضور نے چھپکایا ہوئے یہ ہوتا ہے نانوں کا پیار نانوں کو اپنے نوازے جتنے بھی پیارے ہوں لیکن خدا کی قسم میرے نبی کے نوازوں جیسا پیار کسی اور کو کائنات میں نہیں بھیلا میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک اور انداز مسند امام احمد کے اندر نوہ ہزار چھ سو تیتر نمبر پر صحیح عدیث کے ساتھ موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن روایت فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہم حسن وحسین انہذا علی آتقہ ہی وہذا علی آتقہ ہی وہو یلسمو ہذا مرہتا وہذا مرہتا میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جب گئے اور آقا کریم علیہ السلام ہمارے پاس سشیب لائے آپ کے ساتھ حسنین تھے آپ سرکار نے ایک کندے پر ایک شہزادے کو سوار کیا ہوا ہے ایک کندے پر دوسرے کو سوار کیا ہوا ہے بچے بچے ہیں نا جی اور دونوں کو ایک ایک کندے پر حضور نے سوار کیا ہوا ہے کریم آقا جی علیہ السلام کی داتے گرامی کبھی ایک کو چوم رہے ہیں کبھی دوسرے کو چوم رہے ہیں یار یہ ہوئی نا قسمت یہ ہوئی نا شان یہ ہوئی نا عظمت حضرت امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت سیدن عبداللہ ابن عمر سے حالت احرام کے متعلق دریافت کیا حضور کے بعد جو زمانہ آیا ایک سیدنی کے بعد کربلا کا واقعہ ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالت احرام کے متعلق پوچھا شعبہ فرماتا ہے کہ میرے خیال میں محرم کے مکھی مارنے کے بارے میں پوچھا اہل ایراک آئے ہوئے تھے ایراک والے کربلا والے انہوں نے آکھ کہ حضرت جی یہ ارشاد فرمائیے محرم کے اندر جو بندہ احرام کے اندر ہو احرام کے اندر احرام کے اندر مکھی مارنا جائز ہے یا ناجائز تو سیدنا ابن عمر نے فرمایا اہل اعراقی اسألونا عنی سباب وقد قتل ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحا نتائی من الدنیا فرماتے وابی وابی ودے متقیو پریزگارو مکھی مارنے کے بارے میں پوچھتے ہو جب نوازہ رسول کو شہیر کیا اس وقت تمہیں کوئی ہوش نہیں جا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا ہما ریحان اتا یا من الدنیا وہ تمہیں یاد نہیں رہا کہ یہ دونوں میرے گلشن کے دنیا میں پھول ہیں جنت ہی پھول ہیں یہ دنیا میں جنت کے دو پھول ہیں جن کو تم نے مسل کے رکھ دیا نماز رسول کو مسل تے ہوئے ان کو شہیر کرتے ہوئے تمہیں یہ یاد نہیں رہی بات ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ ان کو شہیر کرنا جایز ہے کہ نہ جایز مکھی مارن بارے تسی پوچھ لیا مچھر مارن جایز ہے مکھی مارنا جایز ہے یہ نہیں ہوش ہے کہ نماز رسول کو شہیر کرنا جایز ہے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت ہے وہ فرماتے ہیں اور اچھا جی یہ جو بات میں نے کی ہے آپ سے مکھی مار نے کی یہ صحیح بخاری شریف میں تین ہزار پانچ و تر تالیس روایت موجود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ میرا آقا نبی اکرم نے ارشاد فرمایا من احب بنی فل یحب حاضین اور بھئی جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے بھی محبت کرے نہیں وہ کی کہنے جڑان دے ویری دے شاہ دے یار این تے نہیں ہندہ نہیں بھئی حسنین کریمین سے محبت کس کی وجہ سے ہے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ کی محبت کی وجہ سے حسنین سے محبت ہے حسنین کی وجہ سے حضور سے محبت ہے حضور کے صدقے ہمیں حسنین سے محبت ہے ہم تو حضور کے بھی غلام ہیں ہم حسن حسین کے بھی غلام ہم دونوں کے غلام